سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے روحی شرما اور ویرات کولی میں کون ایک پہتر کپتان ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلی جا رہی آڈیا ایس سیریز اپنے سب سے رومانچک پڑا پر ہے ٹیسٹ اور ٹی ٹوینٹی کے بعد اب وہ موقع آ چکا ہے بھارت کے پاس کہ انگلینڈ کی ٹیم کو اس ونڈے سیریز میں بھی ہرا کر آئی سیزی میں نمبر ون کی پوزیشن کو ہاتھیا لیں لیکن ایسا جب ہی ہو سکتا ہے جب آج بھارتی ٹیم انگلینڈ کی ٹیم کو دو ایک سے سیریز میں ہرائے گی اور آپ کو بتاتے دوستو کہ انگلینڈ کی ٹیم جس نے بھارتی ٹیم کو دوسرے ہی میچ میں اتنی بری طریقے سے ہرائے تھا اسے اس مقابلے میں ہرانا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوگا لیکن اس میچ میں انگلینڈ کی ٹیم کو ہرانے کے لیے سوتروں کے حوالے سے ایک خبر سامنے آئی ہے کہ ٹیم میں بہت بڑے بدلاف ہونے والے ہیں ساتھ ہی دوستو بھارتی ٹیم کس نئی رنیتی کے ساتھ اترے گی چلیے اس بارے میں ذکر تو کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس مقابلے کو لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو دوپیر ایک بجے سے آپ سبھی ہوت سار کے اپلیکیشن کو وزٹ کر سکتے ہیں ساتھ ہی اگر آپ اس مقابلے کو ٹی وی پر لائف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سٹار سپورٹس کے چینلز پر وزٹ کر سکتے ہیں دوستو اگر اس میدان کی بات کر جائے تو یہ ایک پیٹنگ پچھ ہے اگر انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف ہماری اس بار بھی پہلے بلے بازی آتی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ ٹیم کو ساڑھے تین سو سے زیادہ کا سکور بنانا ہوگا اس سیریز کے پچھلے مقابلے میں ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جب بھارتی ٹیم پلے بازی کر رہی تھی تو انہوں نے 337 رنوں کا لکشے سکور بورڈ پر لگا دیا تھا اور سننے میں تو دوستو یہ لکشے بھی ضرور سے زیادہ لگتا ہے لیکن انگلینڈ کی ٹیم کے سامنے آپ جتنا بھی سکور بنا لو وہ بھی کم ہے انہوں نے 338 کے لکشے کو ایسے چیز کر دیا جیسے کہ کوئی ٹی ٹوینٹی میچ چل رہا تھا اور اس مقابلے کو پاری کے 44 اوور میں جیت کر دکھا دیا مطلب کی بھارتی ٹیم ساڑھے 300 بھی بناتی تو وہ بھی چیز ہو جاتے ایسے میں تیسرا اور یہ مقابلہ جو آج کانٹے کی ٹکر کا کرو یا مرو میچ ہے اس میں تو بھارتی ٹیم کو انگلینڈ کی ٹیم سے ایک قدم آگے کی سوچنی ہوگی جس کے چلتے دوستو کپتان ویراد کولی ٹیم میں انوکھے بدلاف کرنے جا رہے ہیں چلیے کہ کر کے آپ کو سبھی بدلافوں کے بارے میں بتاتے ہیں تو دوستو ٹیم کی بلے بازی کو اور بھی زیادہ مجبوط کرنے کے لیے آج ٹیم میں سور کمار یادف کو ڈیبیو کرنے کا موقع مل سکتا ہے یہ کھلاڑی ٹیم میں شکر دھون کی جگہ آ سکتا ہے کیونکہ دوستو سور کمار یادف کے پاس تیز ترار بلے بازی کرنے کے ساتھ ساتھ بڑی پاریاں کھیلنے کی بھی قابلیت ہے حالکہ دھون نے بھی 98 رن جڑ کر اپنے آپ کو ثابت ضرور کیا تھا لیکن آج اگر بلے بازی میں بھارتی ٹیم کو جیتنا ہوگا تو سور کمار یادف کو ڈیبیو کرنے کا موقع کپتان کولی دے سکتے ہیں دوسرا بڑا بدلاف دوستو ہوگا کرنال پانڈیا کو لے کر کرنال پانڈیا نے بہت زیادہ رن دیئے تھے اور رن بھی کچھ نہیں بنائے دوسرے اوڈی آئی میں ایسے میں ان کی جگہ آج آپ سبی کو واشنگٹن سندر کھیلتے نظر آسکتے ہیں اور گلدیب یادف جنہوں نے سب سے زیادہ رن دیئے اس پوری سیریز میں اور کوئی وگٹ بھی نہیں لیا ان کی جگہ چہل تو کھیلتے نظر آئیں گے ہی تو چلیے دوستو ان تین بڑے بدلافوں کے بعد آپ سبی کو بتاتے ہیں کہ ٹیم کی فائنل پلائنگ 11 کیسی نظر آسکتی ہے تو دوستو ٹیم کی سلامی جوڑی کو سمالتے نظر آئیں گے روحی شرما اور کیل راہل ساتھی ٹیم کے میڈل آرڈر کو سمالیں گے کپتان ویرات کولی، سور کمار یادف، رشہ پنت اور ہاردک پانڈیا پر آل راؤنڈر کی بات کری جائے تو اس مقابلے میں بھومی کا نباتہ نظر آئیں گے واشنگٹن سندر اور سپن گیندبازی کرائیں گے چہل وہیں تیز گیندبازی کا ذمہ رہے گا پرسد کرشنا، شاردل تھاکر اور بفنیشر کمار کے ہاتھوں میں لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا آج بھارتی ٹیم اس سیریز کو جیت پائے گی یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا سو انگلینڈ کی ٹیم کو تیسرے اوڈی آئی میچ میں پچھاڑ کر بھارتی ٹیم اس سیریز کو تو اپنے نام کر لے گی لیکن اس تیسرے اوڈی آئی کے لیے ٹیم میں بہت ہی بڑے بدلاف ہونے والے ہیں اور اسی بیچ رشہ پنت کو لے کر تو ایک ایسا بدلاف ہوگا جس کے بارے میں جان کر آپ کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے پوری خبر کیا ہے وہ تو ہم جانیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے رشہ پنت اور روحی شرما میں کون ایک پہتر توفانی بل لباس ہے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بس اب سے کچھ ہی دیر کے بعد بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے پیچھ میں یہ تیسرا اوڈی آئی مقابلہ شروع ہو جائے گا آپ کا بتا دے کہ دونوں ہی ٹیموں کے لیے اب یہ سیریز کرو یا مرو سیچویشن پر پہنچ چکی ہے سیریز کے پہلے مقابلے کو بھارتی کرکٹ ٹیم نے بہت ہی آسانی سے پورے چھانسہ ٹھنوں کے بڑے انتر سے اپنے نام کیا تھا اس سمیں پر ایسا لگ رہا تھا کہ بھارتی ٹیم اب اس سیریز کو کلین سویپ سے جیتے گی ساتھی دوسرے اوڈی آئی میچ میں بھلے ہی ہم نے ٹوس ہا رہا ہو لیکن اس کے باوجود بھارتی کرکٹ ٹیم نے 337 کا آکڑا سکور بورڈ پر لگا دیا تھا اور اس بار بھی ایسا لگ رہا تھا کہ بھارتی ٹیم اتنے بڑے لکشے کو تو ڈیفینڈ بڑی آرام سے کر لے گی لیکن کرکٹ ایک ایسا گیم ہے جہاں پر جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا تو کبھی نہیں ہو سکتا بھارتی ٹیم کے خلاف انگلینڈ کی ٹیم کے بلے بازوں نے ایسی کرشمائی پر لے بازی کر کے دکھائی کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے شروعاتی اتنی زیادہ دھا کر دی کہ لگ رہا تھا کہ مقابلہ تو 25 اوور میں ختم ہو جائے گا بین سٹوکس نے بچی کچھ ہی قصر کو پورا کیا اور اپنی ٹیم کو پورے چھے وکٹ کے انتر سے اس مقابلے میں ویجائی بنا دیا لیکن دوستو انگلینڈ کی ٹیم کی جیت اتنا بڑا چنتہ کا وشے نہیں جتنی روحی شرمہ کی چوٹ ہے آپ کو بتا دے کہ دوسرے اوڈی آئی کے دوران روحی شرمہ گمبھی روپ سے چوٹل ہو گئے تھے جس کے بعد کپتان ویرات کوہلی کے لیے ایک کے بعد ایک نئی چنوٹیاں کھڑی ہو چکی ہیں روحی شرمہ چوٹل ہو چکے ہیں ٹیم ہار رہی ہے تو وہیں بھارتی ٹیم کے گیند باز لگاتار پٹتے ہو چلے جا رہے ہیں اور کیونکہ یہ بیٹنگ پچھ ہے تو یہاں پر ہماری ٹیم کو لگ بگ ساڑھے تین سو کا سکور تو بنانا ہی پڑے گا جس کے لیے دو سو تیسرے اوڈی آئی میں رشہ پنت کو لے کر ایک خاص بدلاف کیا جا سکتا ہے دراصل دو سو رشہ پنت اس سمیں چوتھے یا پانچھے نمبر پر بلے بازی کرنے آ رہے ہیں ویسے آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے کہ اس بار بھی رشہ پنت کے بلے سے چالیس گیندوں میں ستتر رن نکلے اکیلے انہوں نے ساتھ چھکے جڑ کر پورے مقابلے کو پلٹ کر رکھ دیا تھا لیکن آپ سبی کو بتا دے کہ سوتروں کے انصار پتہ چلائے کہ رشہ پنت کو شاید اوپننگ آرڈر میں بھی اپنایا جا سکتا ہے ان کو ازمایا جا سکتا ہے کیل راہل کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لیے ان دونوں کھلاڑیوں کی جوڑی جب بھی میدان پر دیکھی ہے تب تب ہٹ رہی ہے اور دوستو جب ویرات کولی میدان میں اوپننگ کر سکتے ہیں تو رشہ پنت کیوں نہیں روحی شرما بھی پہلے میڈل آرڈر میں گیلتے تھے دھونی نے انہیں سلامی جوڑی کا بلے باز بنایا اور رشہ پنت جس طریقے کی طوفانی بلے بازی کرتے ہیں اگر ویسی بلے بازی انہوں نے سلامی جوڑی میں کر دی تو بھارتی ٹیم کا سکور سیدھا ساڑھے تین سو کے پار ہوگا ہی ہوگا اور دوستو کیونکہ روحی شرما کو گمبھیر چوٹ لگی ہے ایسے میں اگر وہ ٹیم سے باہر ہوتے ہیں تو رشہ پنت کا اوپننگ کرنا لک بک تیہ مانا جا رہا ہے ویسے اس کے علاوہ ٹیم میں اور بھی کئی بڑے بدلاف ہونے کی سمبھاب نہ ہے جیسے کہ کرنال پانڈیا کی جگہ واشنگٹن سندر کلدی پیادف کی جگہ یوزویندر چہل تو وہیں بوونیشر کمار کی جگہ محمد سراج اور روحی شرما کی جگہ سورکمار یادو اب دوستو بدلاف کیا ہوں گے کیا نہیں اور کیا رشہ پنت کو اوپننگ کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں یہ تو ہمیں تیسرے اوڈیائی کے ٹاوس پر پتا چلے گا پرنتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا رشہ پنت کو ٹیم کے لئے اوپننگ کرنی چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارت رنگلین کی ٹیم کے پیچھ میں چل رہی تین میچوں کی اوڈیائی سیریز کا فائنل مقابلہ اب آپ سبھی کے سامنے 28 مارچ کو کھیلا جائے گا لیکن اس مقابلے میں بھارتی ٹیم میں بہت ہی بڑے بدلاف ہونے والے ہیں یہ بدلاف کیول گید بازی کے دپارٹمنٹ میں نہیں بلکہ پلے بازی میں بھی ہوں گے تو اس ویڈیو میں آپ کو بھارتی ٹیم کی پوری پلائنگ 11 تو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا اس تیسرے اوڈیائی میچ میں کلدیپ یادف کو ٹیم کا حصہ بنانا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو دوستو بھارت اور انگلین کی ٹیم کے پیچھ میں چل رہی تین میچوں کی اوڈیائی سیریز اب ضرورت سے زیادہ رومانچک ہو جگی ہے آپ کو بتا دے کہ جہاں سیریز کا پہلا مقابلہ بھارتی ٹیم نے شاندر پردشن کے بلبوتے پر لگ بک چھانسٹھنوں کے انتر سے جیتا تھا تو وہیں اتنے ہی بڑے انتر سے انگلین کی ٹیم نے بھارتی ٹیم کو چوالیس میں اوور میں ہی چھے وکٹ کے انتر سے دوسرے اوڈیائی میچ میں ہرا دیا یہ انگلین کی ٹیم کا سب سے تگڑا پلٹوار ہے اب تک اس دورے پر ریسے تو ہماری ٹیم ٹیسٹ اور ٹی ٹوینٹ ہی جیت چکی ہے لیکن مسئلہ ہے اب اوڈیائی سیریز کو جیت کر آئی سیزی رینکنگ میں نمبر ون بننے کا اب کی جانکاری کے لیے یہ بات بھی بتا دے دوستو کہ آئی سیزی رینکنگ میں اس سمیں نمبر ون کی پوزیشن کیول انگلینڈ کے پاس ہے اور بھارت کے پاس موقع ہے انگلینڈ کی ٹیم کو تیسرے اوڈیائی میں پچھار کر اس نمبر ون کی کرسی پر وراجنے کا لیکن یہ لڑائی اتنی زیادہ آسان نہیں ہونے والی